نمسکار میں ہوں امراغ آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ بات یہ دور بے حد نکارت مکتہ کا دور ہے کورونا کے بھائیوہ سروپ نے لوگوں کو ہتاش کر دیا ہے کہیں سے آبدہ کو افسر میں بدلنے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ آبدہ میں کالا بازاری کرتے نجر آ رہے ہیں دیش میں تمام کمیاں ہو سکتی ہیں ویوستہ بوچ کے تلے اب ویوستہ میں بدل گئی ہے اور کہیں کہیں تو حالات حد سے زیادہ خراب ہیں لیکن یہ دیش ہمارا ہے جہاں سب کچھ غلط نہیں ہے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کچھ حجرات لکھ رہے ہیں دیش کا مداتا غلط ہے دیش کی سنسط غلط ہے پردان منطری غلط ہے منطری منڈل غلط ہے لوگ تانترک پرکریہ سے چنی گئی پوری سرکار غلط ہے ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرشی قانون غلط ہے تین سو ستر کو ہٹانا غلط ہے جی ایسٹی غلط ہے میکن انڈیا غلط ہے آت مرور بھارت غلط ہے رام مندر کا نرمان غلط ہے گھس پیٹھیوں کو ہٹانے کے لیے بنائے گئے قانونوں بننے والے قانون غلط ہیں رافیل کی خرید غلط ہے سرجیکل اسٹائیکو یا ای آئر اسٹائیک یہ بھی غلط ہیں ایسے میں ان لوگ کی بدھی پر کئی بار تو ترس آتا ہے کچھ کلم ہوئے تو دیش کو غلط ثابت کرنے کے لیے سروچ چنائلے کے فیصلوں تک کو غلط بتا رہے ہیں انہیں کورونا ویکسن غلط لگتی ہے انہیں بابا رام دیو پتنجلی اور آئروید غلط لگتے ہیں انہیں میڈیا غلط لگتا ہے بھارت دیش ہی غلط لگتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دیش میں اتنی پرابلم ہے تو اسے بھائی چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور اگر اس دیش سے پریم کرتے ہو تو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اسے دور کر سسٹم کو درست کرو سرکار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے غلطیوں کو دور کیجئے کیونکہ یہ سرکار بھی ہماری ہے دیش بھی ہماری ہے اور کورونا کال میں جو لوگ پیڑائیں بھوگ رہے ہیں اس آبدہ کال میں جو لوگ پریشان ہیں وہ لوگ بھی تو ہمارے ہیں اس لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا لیکن نہیں ساپ یہ کام ہمارا تھوڑی ہے سب سرکار کریں ہم کچھ نہیں کریں گے اسے کام چلنے والا نہیں ہے اگر آپ کو دیش سے پریم ہے تو دیش کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا دیش کے لیے لڑنا پڑے گا اپنے لوگوں کو سہت دینا پڑے گا ہمت جوٹانی پڑے گی ان کے لیے بہت سکارات مکھ ہونا پڑے گا نکارات مکھ ہونے سے آپ کام چلنے والا نہیں ہے ایک بہت سوال اگر دیش میں سب غلط ہو رہا ہے تو پھر صحیح کون ہیں وہ لوگ جو بھارت کی ساتھ گرانے میں کوئی کور کسر نہیں چھولتے کیا وہ لوگ صحیح ہیں سڑکوں پر دیرہ جمانے والے سپانسرڈ آندولنکاری سڑکوں پر ویدیشی پیسے سے ایش کرتے آندولنکاری یہ لوگ صحیح ہیں دیش کھوکلا کرنے والے بامپنتی یا شاہین باغ آندولن والے یا پھر گنی چنی پریوار وادی رائنی تک دل یہ لوگ صحیح ہیں کئی مرتبہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ چونی چھاپ لوگ دیش کے مسئلے پر پاکستان چین خالستانیوں ویگٹنکاری ٹکڑا ٹکڑا گینگ کی بولی بول کے نجر آتے ہیں ایسے میں لٹینز گینگ آتنکوادی ویدیشی فنڈنگ پر پل رہے دیش دروہی پشتی کرن کے سمرتک آوارڈ واپسی گینگ اپنا کام کر جاتے ہیں اور جو اچھی لوگ ہیں وہ تماشبین بنے پیچھتے رہتے ہیں اور چند لوگ دیش کو برا بتانے میں سب سے آگے کھڑ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی سبق سکھانے کا بقت آگیا ہے اب دیش اتنے جواؤں کو اس کا جواب دینا شروع کرنا ہوگا حالانکہ ہمارے جواؤں جاگرک ہیں اور وہ دیش دروہی طاقتوں کو سبق سکھانا جانتے ہیں دیش کو گلت تھیرانے والے اپنے گروہ بانگ میں ایک بار جھاک کر دیکھیں اور بہت انوصندھان کرنے کی عادت ہے تو پہلے یہ سمجھیں کہ دیش کی آجادی کے بعد سے ہی ہمیں گلت اتحاس کیوں پڑھایا گیا جو اتحاس ہمارا نہیں تھا وہ ہم پہ کیوں تھوپا گیا کیوں ہمیں گلت جانکاریاں دی گئی نیتا جی سوازشین بوس کو کیوں اور کس نے مارا کبھی صاف نہیں ہوپایا عمر شہید چنشکر آجاد کی مقبری کس نے کی تھی پور پردان منطری لال بہدو شاہستری کی موت کے رہش سے کا پردہ ابھی تک کیوں نہیں ہٹا مہاتمہ گاندی کی ہتیاں کے کارن کیا تھے دکٹر شامہ پرساد مخرد جی کی ہتیاں کیوں اور کس نے کی ہم لگ بگ آٹھ سو سال تک گلام کیوں رہے گروہ گوون سنگھ جی کے معصوم بیٹوں کو جندہ دیوال میں کیوں چنوا دیا گیا مہارانہ پرتاب کو گھاس کی روٹی کیوں خانی پڑی ویر مراتوں کی سینہ پانی پت کی تیسری لڑائی میں عبدالی سے کیوں ہار گئی جہانسی کی رانی لکشمی بھائی کو کس نے گداری کا دشپرنا بغتنا پڑا کس کی گداری کا دشپرنا بغتنا پڑا کشمیر کو ناسور بنانے کا بیچ کس نے کیوں اور کیسے بویا آجادی کے بعد نیپال کے مہاراج بھارت میں بلے کے پرستاو کو تیار تھے انیس سو باون میں کس نے اور کیوں اسے ٹھکرا دیا ہماری سینہ کو ہتیارہ نقسلیوں کو قرانتی کاری و جہادی آتنک وادیوں کو بھٹکا ہوا نوجوان کہنے والا دیش کا سانسط کیسے بن جاتا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پرتیرود نہیں کرتے دیوی دیوتاؤں کی نظم تشویریں بنانے والوں کو سمرتن کون دیتا ہے آتنک وادی یاکوب کی فانسی رکھوانے کے لیے آدھی رات کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے کون مجبور کرتا ہے ہمارا کیلاش پروت اور مانسروور تیرت چین کے حصے میں ہے اور ننکانہ صاحب پاکستان کے حصے میں کس کی گلتی سے چلے گئے ایسے ہجاروں سوال ہیں جو بتاتے ہیں دیش کی آجادی کے پہلے سے اب تک سوڈو سیکلورزم نے دیش کے ساتھ شڑیند کیا ہے اور بھارت کو پیشی دھکلنے کی کوشش کی ہے دیش کو گلت بتانے والوں ہم سب کا کرتب ہے کہ اتحاس کی گلتیوں کا دیششت میں بیویش نہ کریں اور بھوش میں ان گلتیوں کو نہ دھورانے کا پرند لیں تب ہی ہماری ماتربھومی ہماری سنسکرتی ہمارا دھرم سشکت سمرد ہوگا ہمارا دخل آپ کے حق میں ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے دیش ہے دیش ہے تو ہم ہیں نوشکا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعپار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی موسیقی